سبھی بھائیوں کو میرا ہاتھ جوڑ کر رام رام بھائیوں آج میں آپ لوگوں کے لیے یونس ڈیسوجہ کی ایک پویم ہے ویمن ان ڈچ پینٹنگ اس پویم کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں یہ جو پویم ہے ویمن ان ڈچ پینٹنگ یہ یونس ڈیسوجہ کا ایک پویٹری کلیکشن تھا ویمن ان ڈچ پینٹنگ اور وہ 1988 میں پبلشڈ ہوا تھا اس سے لی گئی ہے اور اس پویم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ ایک پینٹنگ کو دیکھیں جو یہ نیچے دکھائی دے رہی ہے یہ ایک پینٹنگ ہے یہ پینٹنگ دچ پینٹرز کے دوارہ بنائی گئی پینٹنگ ہے جس پینٹنگ کے اندر ایک لیڈیز اپنے گھر میں کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ گھر میں کام کر رہی ہے لیکن اس کی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہے وہ جیسی ڈچ پینٹرز کی پینٹنگ میں لیڈیز دکھتی ہیں اسی چیز سے یہ بات کو سٹارٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں جسی ہے دہ آفٹرنون سن ڈچ پینٹرز کی آفٹرنون سن جو ہے وہ ان کے چہرے پر ہے دے آر کام وہ کام ہیں شانت ہے بٹ نوٹ سٹوپیڈ یہ ایک کلو ہے ان کو پڑھنے کا ان کو ریڈ کرنے کا کی وہ کام ہیں سٹوپیڈ نہیں ہے پریگنٹ ہے بٹ بووائن نہیں ہے بووائن گائیں سے ریلیٹیڈ ہے وہ بووائن ہے یہ جیسی شانتی جیسی سنتوشتی پینٹنگز میں دکھائی دیتی ہے اور ویسی ہی سنتوشتی ان لیڈیز میں دکھائی دیتی ہے جنہیں وہ جانتی ہے وہ کہتی I know women like that میں ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو اس طرح کی ہیں and not just in painting میں پینٹنگز کی نہیں بات کر رہی ہوں میں ریل لائف کی لیڈیز کی بات کر رہی ہوں an aunt who did not answer her husband back پہلی لیڈیز ہے ایک aunt ہے جو اپنے husband کو پلٹ کر جواب نہیں دیتی ہے not because she was plain اس لیے نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ plain تھی and Anna اور second lady جو Anna who writes poems جو قویتائیں لکھتی ہیں and hopes اور امید کرتی ہے her avocado stones will sprout in kitchen کی جو اس نے اپنے کیچن میں avocado کی stones ایک ایک fruit ہوتا ہے avocado اس کے جو stones ہیں وہ sprout کریں گے یہ جو ویمن ہے ان کے اندر ایک awareness ہے ایک life embarrassing perspective ہے کوئی lack of understanding نہیں ہے ان کے اندر جو inner strength ہے وہ اس کو show کرتا ہے یہ یہ کہتی ہے کہ her voice is oatmeal and honey اور اس کی جو آواز ہے وہ oatmeal اور honey ہیں تو ایک دم simple way میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ ڈچ پینٹرز کی پینٹنگ کو دیکھ رہی ہیں اور دوسری طرف ویسی ہی similar example اپنی real life میں دیکھ کر ہمیں بتاتی ہیں دو example دیتی ہیں ایک اپنی aunt کا example دیتی ہے اور ایک anna نام کی ایک lady کا example دیتی ہے so friends اگر آپ کو میرا یہ پریاس اچھا لگا ہو اگر آپ کو میرا یہ analysis اچھا لگا ہو تو please ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں آپ نے اپنا قیمتی سمیدی ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شبو جائے ہنگ جائے بھارت جائے شریرام